چوریوں کا سنسلہ رک نہیں رہا جناب اس وقت میں ہوں پریت نگر میں یہاں آج رات کو تین جگہ تین دکانوں پر چوروں نے اٹمٹ کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تالے توڑ دیئے کیونکہ جو آج کل کے شٹر ہیں وہ سینٹر لاک بھی رہتا ہے اور کچھ شٹر ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے اپریٹ کیے جاتے ہیں اس لئے وہ کامیاب نہیں ہو پائے اور سی سی ٹی فوٹیج میں وہ قید ہو گئی حالانکہ انہوں نے پوری کوشش کی یہیں پہ انہوں نے سکوٹی کھڑی کی اور سامنے گردوارہ صاحب میں سٹریٹ لائٹ جلتی ہے اس کو بند کیا جو سی سی ٹی فوٹیج میں نے دیکھا اس کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کیا سب سے پہلے انہوں نے اس دکان کا تالہ توڑنے کی کوشش کی یہ ہے وہ تالہ یہ تالہ توڑنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گئے لیکن اس کے بعد یہاں پر شٹر کا سنٹر لوک رہتا ہے ایک ایک سنٹر لوک رہتا ہے اس کو کوشش کی گئی کوشش کی گئی توڑنے کی لیکن توڑ نہیں پائے اس کو نہیں توڑ پائے پھر ان کو لگا یہاں کامیابی نہیں ملے گی دوسری دکان پر چلے گے اس دکان پر بھی لے جاؤں گا لیکن سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ وہ سی سی ٹی فوٹیج دیکھ لو کہ کس طرح سے انہوں نے اس چوری کو انجام دینے کی کوشش کی یہ سکوٹی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ آ رہے ہیں وہ یہ وہ آ رہے ہیں انہوں نے سکوٹی کھڑی کی یہاں پہ یہ سی سی ٹی فوٹیج پریت نگر کی ہے یہ تین لوگ آپ دیکھ رہے ہیں دو لوگ اترتے ہیں اپنے کام کو انجام دیتے ہیں ایک وہاں کھڑا رہتا ہے تاکہ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ ہو جائے کوئی لوگ آ جائیں تو یہ باگنے میں کام جائے اور یہ سٹریٹ لائٹ انہوں نے بند کر دی یہ انہوں نے سوچ آف کر دیا سٹریٹ لائٹ کا تاکہ اگر کوئی کیمرے یہاں پہ انسٹال ہیں تو وہ ان کو نہ دے یہ دیکھیں یہ ایک لٹکا جا رہا ہے یہ سٹریٹ لائٹ بند کرے گا یہاں جا کے یہ گردوارا صاحب یہ بند کر دی انہوں نے وہ لائٹ بھی بند کر دی اور بلی بانتی پرچت ہوں گئے یہ کہ یہاں سی 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 ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور گردوارا صاحب کے سامنے جو سی 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 ٹی وی کیمرہ ہے پریت نگر میں اس کی ڈریکشن کو بھی انہوں نے موڑ دیا اس کا جو ویو تھا وہ بھی انہوں نے گما دیا تاکہ وہ اس کیمرے میں قید نہ ہو سکیں اس کے بعد انہوں نے جس دکان پہ میں کھڑا ہوں اس دکان پہ آ کر تالہ توڑا بڑا شوکنگ ہے یہ بڑا شوکنگ ہے اور اس سے شوکنگ یہ بھی ہے کہ جب پولیس کے ادھکاریوں کو پتا چلتا ہے وہ کیا کہانی سناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ یہ فوٹیج آپ نے دیکھ لی یہ ساری فوٹیج ہے یہ دکان کے اونر ہیں آپ کا نام کیا ہے سیر میں نے نام عبیشے گپتہ ہے میں نے میری پیت میں کوئی شوک پر کرنے کی کیا ہوا تھا ایک زیر صبح کوئی آٹھے کے کال آئی ہے یہاں کے ملہ کے لوگوں نے ان کی بھی دکان کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں میں نے صبح پر ہاں پر شاپ رہا میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک تالہ ٹوٹہ ہو بڑا ہو تھا یہاں پر یہ میں نے دیکھا آپ کو میں نے ایک تالہ ٹوٹہ ہو وہ ٹوٹہ ہو بڑا ہوئا تھا اور میں نے سینٹر لگ تھا تو یہ تھا ملہب ایک میری خوش قسمتی ہے گوان کی دعائی ہے کہ سینٹر لگ لگا تھا جو ان سے ٹوٹ نہیں پایا اگر سینٹر لگوں سے ٹوٹتا تو یہ رات کو دکان سیف نہیں تھی پہلے انہوں نے یہ والی دکان کے ٹرائے کی ہوئے پھر انہوں نے نیکٹ شاپ کو ٹرائے کی ہوئے بیسے کے لئے انہوں نے پوری ریکی کی ہے قسم کی وہ پونے تین میں یہاں پر آئے ہیں یہاں پر آکے پہلے انہوں نے یہاں پر پوری یہاں سے تھوڑی آگے گردوارہ صاحب تک گئے ہوئے ہیں وہاں سے ٹرن کر کے تین لڑکے آئے ہیں ایک لڑکے نے سی لڑکے باندھ کی ہیں ایک نے یہاں پہ سکوٹی روکی ہوئی ہے اور ایک نے یہاں پہ کوشش کی ہوئی ہے سینٹر لگ توڑنے کی جب جیسے وہ نہیں ہوا پانی دس ملے لگا کر یہ کر کے تو وہ انہوں نے نیکٹ شاپ پہ ٹرائے کی ہے جب وہاں پر بھی نہیں ہوا پھر وہ یہاں سے چل گئے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں جی رات کو ہم نے کوئی تین وجہ میں نے نہیں کروایا یہ جو ساتھ والی شاپ تھے جب انکی یہ کوشش کی ہے تو انہوں نے رات کو تین ساتھ تینے میں انہوں نے فون کیا ہوگا تھا کہ یہ ایسی سی بات ہے تو یہ صبح آٹھ نو بجے جہاں پر آ رہے ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ رات کو آتے ہمیں کنفرم کرتے ہمیں بلاتے ہم رات کو آتے ہم رات کو آکو سی سی سیٹے بھی دے رات کو نیند میں ہوتے ہیں نیند بھی تو ضروری ہے چلو سر نیند سب کی ضروری ہے نیند خاص سے سیفٹی ضروری ہے اگر ہمیں آپ بھی سیفٹی بھی خود کرنی ہے تو پھر ہم ان کے پروسے کیوں بیٹھیں اب یہ صبح انسپیکٹر صاحب آئے ہیں ملکہ صاحب آئے ہیں انہوں نے میرے کو یہ بولا ہے کہ آپ رات کو دکان لےڈ بند کرتے ہو چوری اس سے ہوئی ہاں ان کا یہ کہنا کہ آپ رات کو دکان لےڈ بند کرتے ہو چلو ہم مانتے ہم دکان لےڈ بند کرتے ہیں ہم بھی چلو لوگ کے خلاف جا رہے ہیں لیکن اس کا آپ میں کو ایک ریزن دے تو تو چوری سے کیا لے نا دینا ہے چوری سے کیا کنیکشن ہے ٹھیک ہے اب یہ دوسرا انہوں نے بولا کہ آپ ایک کام کرو آپ سارے دکان در کٹھے ہو کے پیسے ڈال کے سوچ سر ہم ہنہا کریں جو آپ ایک چوکی دار رکھ لو چلو ٹھیک ہے ہمیں کوئی اگر چوکی دار ہم نے رکھنا ہے دکانے ہم نے جلدی بند کرنی ہے تو پھر ہماری سیفٹی ہے ہماری ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں ان کی ضرورتی ہے پھر ہمیں کام کرتے ہیں ہمیں داس دن دکانے بند رکھیں گے ہم دو دن دکانے کھولیں گے پیسے کٹھے کریں گے داس دن اپنا گزارہ کریں گے پھر گیار میں دکان کھولیں گے ہم لوگ جو ہم دیکھا ہے کرینے والے ہم کی آتے ہیں ہم نے ایک دن اپنا خرچہ نکالنا ہے اسی خرچے سے ہم نے اپنا اگلے دن کی روٹین دانی ہے لوگوں کو جسے ہمیں سمال لائے ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں آپ کا کام ہے ٹریڈنگ کرنا ان کا کام ہے سرکشہ دینا ہمارے کام ہے ٹریڈنگ کرنا اگر انہیں ہم سے کچھ چاہیے ہماری کو صحیحتہ چاہیے ہمیں یہ کر دو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہے لیکن ہمیں ایک سیفٹی تو پروائیڈ کرو آپ دیکھ لیے اسی ایریے میں پیشلی کوئی آپ جاہدہ نہیں ہو رہا پندرہ بیس دن کے بیچ میں پانچ مین وارد آتا ہے اس ایریے میں پچھلے مدر شاپ تمہیں وہاں پر انہوں نے تعلیم توڑے پچھلے آتا ہے ٹھلے بھائیڈ کرو ایک دوکان میں آپ کو گنا رہا ہوں پچھلے دوکان میں گنتی میں آیا اب سال پہلے یہاں پر ہماری شاپ کے ساتھ ہی گھرہا ہے ہمارے شاپ کے ساتھ ہی گھرہا ہے سال پہلے یہاں پر انہوں نے چوری کی تھی سامنے ہماری دکان کے گھر ہے کوئی سال پہلے یہاں پر چوری ہوئی تھی ایک ایک سال ہونے کو آگا ہے پچھلے جولائی کی واردات ہیں ابھی تک انکہ کوئی وہ نہیں نکلا کی ملب یہ بندے پر گڑھویا ہے یہ ہم نے ریکوری کیا اب آپ در رہے کہ کبھی بیچ کچھ بھی ہو سکتا ہے سر دیکھو یہ جہاں تو یہ ہمیں آشہ حسن دے کہ ہم آپ کو سرکشہ پروائیڈ کریں گے آپ ہمیں یہ سائت کرو ہم وہ کریں گے یہ ہمیں بہت ہے کہ چوکیتار بھی آپ رکھو دکانے میں آپ جلدی بند کرو تو پھر ہمیں ایک کام کرو دکانے چلاتے ہیں ہم دیان تو آپ کو رکھنا پڑے گا دیان تو رکھنا پڑے گا انہوں نے صاف کیا دیا چوکیتار رکھو آپ کو چوکیتار رکھو اچھا اور ساتھ میں ملے جب ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں صبح کی واردات ہے تو کوئی بیڑ میں سے ایک بندہ میرے کو باہر ساکے بھو رہا ہے کہ آپ ایک کام کرو جی ایک بندہ رات کو اندر رکھا کرو آپ کو اتنی سے ایک باغت آتا چلو ٹھیک ہے میں اندر آنے کو تیار ہوں آپ کو یہ گرانٹی ہے تو جو اندر تالے توڑ رہے ہیں تو وہ میرے کو اندر شوڑ دیں گے پھر اگر یہاں پر ہمارے جمعوں میں اگر ایٹی ایم کا گارڈ سرکشت نہیں ہے اگر ایٹی ایم کا گارڈ کو دین دھارے گولی مار سکتے ہیں تو اگر دیکھو نا وہ میں تالے توڑیں گے میں اندر سے نکلوں گا وہ میرے کوئی مار دیں گے مشکل ہو جائے گی سمجھ سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں یہ ایک محلہ ہے ان کے گھر بھی چوری ہوئی تھی پانچ جولائی دوزار انیس کو کیا ہو ملا واپس کچھ کچھ نہیں ملا نکسان تو ہمارا خالی بیس ہی ہزار روپیہ تھا میرے پرس میں وہ ہی دیکھلا تھا باقی اور گھر میں اندر کیش نہیں تھی پلیس کو فون کیا تھا پھر پلیس والے بولے لگے کہ ہمارے پاس کنوینس نہیں ہے آپ لینے آؤ تو ہمارے ہی محلے کا ایک لڑکا ان کو لینے گیا تھا تو وہ آئے تھے دو لڑکے دیکھ کے چلے گئے تھے سوفی ان کا آفیسر بھی آئے تھے آج تک اس کے بعد دوارہ نہ ہمارے پاس کنوینس نہیں ہے جی جی پھر لینے ڈگیا نا آپ جو کہہ رہے ہیں سو سمجھ کے کہہ رہے ہیں نا ایسا کہا تھا انہوں نے جی ہم لینے گئے تھے تو آج بھی آپ دروازہ دیکھ لو وہ ہم نے ریکیئر کر آیا لیکن کوئی ریکووری ہوئی کچھ نہیں اس کے بعد کبھی پلیس آئی نہیں ہمارے گھر نہ ہم ان کے پاس گئے دوبارہ کمپلین کرنی تھی تو کر دی کمپلین کرنے کا موٹو یہ تھا کہ کم سے کم سبھی لوگ الیٹ ہو جائیں ایسا حادثہ ہو سکتا ہے پانچ جولائی دوہزر انیس ہاں سات بجے ہم لوگ گئے تھے پانچ سے چھے اٹمٹ یہاں ہو چکے ہیں ایک دکان یہ ہے دوسری دکان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آج رات کو ہی جب یہاں کامیاب نہیں ہوئے جو سی سی ٹی فوٹیج آپ نے دیکھا ہے وہ اسی دکان کا ہے جب وہ یہاں کامیاب نہیں ہوئے ان کو لگا کی بیچ میں سنٹر لاکھ ان سے نہیں ٹوٹے گا پھر انہوں نے کہا کسی اور دکان پر ٹرائی کرتے ہیں اور انہوں نے ویسا ہی کیا اور اس کے بعد جو یہ اور سب سے بڑی بات جو گردوارے کے آپ گمبت دیکھ رہے ہو وہاں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹال ہے اس کا ویو بھی انہوں نے بدلنے کی کوشش کی یہاں پہ جب سٹریٹ لائٹ ہے اس کو بھی بند کیا اس کو بھی بند کیا یہ وہ دوسری دکان ہے یہاں پہ رات کو یہ کوشش کی گئی صرف وہ کہاں ہے لکا آپ کا صرف لک کی تھوڑا صرف لکھ توڑا اندر گوش نہیں پائے کیا کاران تھا وہ اندر نہیں گوش پائے اندری رہتا ہوں نا یہ بھی یہ کاران ہے کہ یہ ہاتھ سے اپریٹ ہوتا ہے اس لیے اس کا اپنا ہوتی نا انکل تو آپ کو اندر ہی تھے کتنے بجے ہوا یہ سب تین بجے کچھ آپ کو چھیڑ چھڑ چھڑ ہاں چھیڑ آئی میں نے آباز مہاری بو چلے گے سکوٹی پہ تھے آپ نے کیا بولا ہے کچھ میں آبا ہے اوے 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 بھولنا تھا آپ اکیلے تھے اندر میں پچھے بھی تھے آپ دکان میں سوتے ہو نہیں پیچھے مارے کمرا نا اچھا پیچھے گر آپ کا اس سے بائے سے مجھے مشکل ہو گیا بڑا بھی یہاں پہ چا کریں گے کیا کر سکتا بھی پولیس آئی تھی ہاں صبح آئی کیا بولے صبح پوچھے چلے گے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ آپ کا یہ آپ کا آپ نے اندر اپریٹ نہیں کرنا ہوتا یہ کھل جاتا تو وہ گز جاتا ہے وہ پککے تھے کتنے لوگ تھے تین لوگ دو ٹھٹے میں آئے جو سر میر کو پانی میر کو دو ہوئی دکھے دو آپ دو دکھے آواز مارے گے آپ نے چچری فوری دیکھا نا ہاں ہاں اس میں کیا عمر لگتی ہو یہ بیس بائس چوبیس سال اتنے ہوں اتنے ہوں اور باقی ان کا چہرہ تو بغیرہ تو آیا نہیں چہرہ نہیں آیا تو جس طرح سے مجھے پہلے بتایا گیا کہ پچھلے پندرہ دن میں یہ پانچ ماہ چھٹا اٹمٹ ہے ہاں جی ہاں جی اب خوفی ہو گیا کام کریں یا ان سے بچے ہیں وہ کیا کریں گو یہاں ایک بندہ چوکی در رہے ان کے پاس ایک بندہ چوکی در رہے ان کے پاس تو آپ سمجھ سکتے ہوں کچھ اور لوگ بھی آپ کا نام کیا ہے میرا نام رنجن چڑھا ہے آپ یہی کی نینے والے ہیں میں یہی کا رہنے والا ہوں میں نے یہاں پہ فوٹیج دیکھی یہاں پہ جو سکوٹی پہ تین لوگ آ رہے تھے ایکٹیوہ وان ٹونٹی فائف سکوٹی تھی جس کا ایک میرر کریش ہوا 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 تھا اور انہوں نے لائٹ جو پچھے والی بیک لائٹ تھی اس کے اوپر ایسی لائٹ لگائی تھی تاکہ اس کی جو نمبر پیٹ تھی اس پر ریفلیکشن نہ پڑے تو وہ دکھ نہیں رہی تھی پورے کیمرے میں نائٹ ویزر میں پورا کیمرہ دکھ رہا تھا بات وہ لوگ تینوں نے دکھ نہیں رہی تھی تین لڑکے تھے بیس سے پچیس عمر کے لڑکے تھے ایک نے ریڈ کلر کا پڑنا پہنا تھا ایک نے وائٹ کلر کا پڑنا پہنا ہو تھا یہ تو شٹر ہینڈل والا تھا تب ہی ان سے وہ اٹھایا نہیں گیا نہیں تو وہ اندر بھی گزتے تھے اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھابی رہتے ہیں ہماری فیملی تو وہ نقصان بھی کر سکتے تھے ان کو اس دکان پہ سینٹر لاک لگا ہوا تھا وہ سینٹر لاک ان سے نکلا نہیں گیا تو اس لیے وہ اٹھا نہیں پائے وہاں پہ اور ان کے ان کا ایک گھر ہے سامنے پچھلے سال یہاں پہ بھی چوری ہوئی یہ ہماری ناکامی آئے زیادہ سے زیادہ ہماری پولیس کی ہے بلکل بھی پولیس کو ہم نے تین بجے فون کیا اور وہ صبح آٹھ ساڑے آٹھ کے قریب یہاں پہ پہنچی جاکہ ان کو اس ٹائم ہی دیکھ کے کوریج کرنا چاہیے تھا وہ کتنے ہی دور چلے جاتے چور جو بھی تھے بٹ انہوں نے اس ٹائم وہ کوریج نہیں کیا اور ہم ایڈمیسٹریشن سے یہی دستخواست کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پہرداری کی جائے جو فلائنس کاڑ ہے وہ رات کو چلتی رہے جاتے ہمارے آرمی کے لوگ پوری رات کو گست چلتی ہے ان کی بھی چلتی رہے اور ہمارا ایریا جو ہے وہ سیف رہے آپ کا یہ لین یہاں ختم ہوتا ہے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ایک بھوٹ بنا ہوا ہے پولیس کا وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا وہ بھوٹ تب بنا تھا جب پچھے تائم دنگے چلے تھے ناننگر والی سائیڈ پہ کچھ لڑائی ہوئی تھی تب یہاں پہ وہ بھوٹ بنا تھا حالی ایک ہفتہ یا دو ہفتے وہ پولیس کرمی وہاں پہ تھے اب وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ کنکال ہی ہوگا لیکن وہاں پہ اندر کچھ بھی نہیں ہے جائر سی بات ہے جناب پریت نگر یہ ایریا ہے گردوارہ صاحب کے بالکل سامنے یہ دکانے ہیں دو دکانوں پہ اٹیمٹ کیا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیمرے میں وہ کیات بھی ہو گئے لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا بھی کیونکہ یہ چوریاں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں آپ اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا بھائی یہی تھا جناب جب مجھو شبوکمار کے ساتھ رویندر سنگھ دستیٹ سینٹینل کے لیے